دوستو ایک مرتبہ ایک بزرگ نے شیطان سے کہا کہ میاں تم بڑے فساد کراتے ہو کشت و خون کروا دیتے ہو گھر کے گھر برباد کروا دیتے ہو تو شیطان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا تم لوگوں نے مجھے مفت میں بدنام کر رکھا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں چلو میں آپ کو نمونہ دکھلاتا ہوں شیطان اور یہ بزرگ حلوائی کی دکان پر پہنچے شیطان نے ایک انگلی بھر شیرے کو دیوار پر لگایا اس میٹھے شیرے پر مکھیا آ کر بیٹھ گئی ان مکھیوں پر چھپکلی آ گئی اتفاق سے اس دکان پر ایک بلی بھی موجود تھی اس بلی نے چھپکلی پر حملہ کیا اور ایک خریدار ایسے بھی آئے ہوئے تھے جن کے ساتھ ان کا کتہ موجود تھا یہ بلی جیسے چھپکلی پر جھپٹی فوراں ہی بلی کو دیکھتے ہی کتہ بلی پر جھ انوروں نے حلوائی کی دکان کو خراب کر دیا تھا حلوائی نے غصے میں آ کر ایک پتھر اس کتے کو دے مارا اس کتے کے مالی کو غصہ آیا اس نے حلوائی کو مارا چونکہ یہ دکان بازار میں تھی اور لڑائی ہوتے ہوتے دوسری دکانوں تک پہنچ گئی بازار والوں نے جمع ہو کر اس کے مالی کو قتل کر دیا فوج کو خبر ہو گئی جب لڑائی حد سے بڑھی تو فوج نے لاتھی چارج شروع کر دیا اور لاتھی چارج کے دوران ہی قتل ہو گئے شیطان نے کہا دیکھا آپ نے انصاف سے کہیے میرا کیا قصور ہے میں نے تو ایک انگلی بھر شیرہ دیوار پر لگایا تھا اور شیرہ لگانا کوئی جرم تو نہیں ہے دوستو دیکھا آپ نے اسی طرح سے شیطان ہم لوگوں کو شر کا شیرہ لگاتا ہے اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شیطان نے ہم سے گناہ کروایا ہے قیامت کے دن جب شیطان اور انسان آمنے سامنے ہوں گے تو انسان کہیں گے اے میرے اللہ اس شیطان مردود نے ہم سے گناہ کروایا ہے تو اس کو جہنم میں ڈال ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تو شیطان کہے گا اے میرے اللہ میں نے تو قسم کہی تھی ان کو بھٹکاؤں گا میں تو صرف ان کے دماغ میں شر کا شیرہ لگایا کرتا تھا آگے تو یہ خود کام کیا کرتے تھے ان لوگوں سے یہ پوچھئے ان لوگوں نے میری بات کو کیوں مانا ان کے پاس دو راستے تھے ایک اللہ اور اس کے رسول کا اور ایک میرا راستہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چننے کی بجائے میرے راستے کو چنا جو کہ سرسر گمراہی کا راستہ تھا کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا شیطان انسان کا کلم کھلا دشمن ہے شیطان کے راستے میں ہمارا نقصان ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہمارا فائدہ ہے لہٰذا یہ لوگ اس گناہ کے خود ذمہ وار ہیں